بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارا چینل سبسکرائب کر کے ایک گھنٹی کے نشان کو دبانا مت بھولئے گا نیز ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ فیس بک ویٹس ایپ اور سوشل میڈیا پر شیئر ضرور کریں شیئر اور لائک کرنے کے ساتھ ساتھ کمٹ باکس میں پاک فوج زندہ باد پاکستان پر ہندہ باد اور پاکستان کے اگمنام گیروز کو سرام کا نعرہ کمٹ ضرور کیجئے گا دوستو گزشتہ کچھ عرصے سے سعودی عرب اور ایران کے درمیان تعلقات کے بہتر ہونے کی خبریں سامنے آ رہی تھیں یہاں تک کہ دونوں ممالک نے ایک دوسرے کے ممالک میں سفیروں کی تائناتی کے حوالے سے بھی اچھا قدم اٹھائے اس کے علاوہ بھی دیگر اہم ترین مسائل کو ہمیشہ کیلئے حل کرنے پر اتفاق کر لیا تھا اور اب یوں لگنے لگ گیا تھا کہ شاید دو ازلی دشمن آپس میں دوست بننے جا رہے ہیں لیکن دوستو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل سعودی عرب کی بادشاہت کے اندر تک گھس چکے ہیں وہ ان دونوں ممالک کے تعلقات کو بہتر ہونے دیتے دوستو محمد بن سلمان کی جانب سے حالیہ دنوں میں امریکی صدر جو بائیڈن کی جو کال نہ سننے کے حوالے سے خبریں سامنے آئی تھیں اس سے یہ تاثر پیدا ہو گیا تھا کہ شاید محمد بن سلمان اب اپنی ازادانہ خارجہ پولیسی ترتیب دینے کی جانب بڑھ گئے ہیں لیکن دوستو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دشمن آرام اور چین سے بیٹھ سکے آپ نے خبر سنی ہوگی کہ گزشتہ روز دشمن مسلمانوں کا آپس میں اتحاد برداشت کر سکے دوستو محمد بن سلمان کی جانب سے گزشتہ روز ایک ہی دن میں دہشتگردی میں ملوث اکیاسی افراد کو سزائے موت سنائے گئے دوستو سعودی حکومت کی جانب سے کہا گیا کہ سعودی عرم میں انتہا پسند گروہوں سے تعلق رکھنے والے اکیاسی مجیمان کو سزائے موت دی گئے سعودی وزارت داخلہ کی جانب سے جاری کردہ بیان میں بتایا گیا کہ اکیاسی ملزمان کو سزائے موت دی گئے جو کہ دائش اور القاعدہ سمیت گیر ملکی ایجنسیوں اور خوصی ملیشیا سے وابستہ تھے مجیمان میں سعودی اور یمنی شہری بھی شامل تھے سعودی پریس کی جانب سے جو بیان جاری کیا گیا اس میں وزید کہا گیا کہ ملزمان کو اٹھانی کا حق فراہم کیا گیا اور عدالتی کاروائی کے دوران سعودی قانون کے تحت ان کے حقوق کی مکمل زمانت فراہم کی گئی تھی ملکی عدالتی نظام نے انہیں متدد گھنوانے کام کرنے پر مجنب پایا اور ایسے جنائم جزد کے نتیجے میں شہری اور قانون نافذ کرنے والے افسران کی ایک بڑی تعداد حلاق ہوئی دوستو جاری کیا جانے والے بیان میں کہا گیا تھا کہ سعودی حکومت مستقبل میں بھی ایسے سخت اقدامات جاری رکھے گی سعودی سلطنت ملک میں دہشت گردی اور انتہاب سندانہ نظریات کے خلاف ایک سخت اور اٹل موقف اختیار کرتی رہے گی جن سے پوری دنیا کے امن و استحکام کو خطرہ ہے دوستو سعودی عرب میں گزشتہ دس سالوں میں اتنے بڑے پیمانے پر پھانسیاں سن دوہزار سولہ میں دی گئی تھی اس وقت ایک ہی دن میں سنتالیس افراد کو تختہ دار پر چڑھایا گیا تھا ان میں وہ شیعہ رہنماوی شامل تھے جنہوں نے ملک میں احتجاجی ریلیوں کا انعقاد کیا تھا تب ایران اور سعودی عرب کے سفارتی تعلقات انتہائی کشیدہ ہو گئے تھے اور تہران میں سعودی سفارت خانے پر حملہ کر دیا گیا تھا سعودی عرب اور ایران کے تب سے سفارتی تعلقات منکتہ چلے آ رہے ہیں اس کے بعد سے دوہزار انیس میں ایک ساتھ سنتیس افراد کو پھانسیاں دی گئیں تب ان افراد پر دہشتگردی کے الزامار تائد کیے گئے تھے ان میں سے زیادہ تر کا تعلق سعودی عرب کی اقلیتی شیعہ کمیونٹی سے تھا تو دوستو اب آپ کو بات سمجھ آگئی کہ اصل میں آل سعود کا نشانہ کوئی دہشتگرد نہیں بلکہ شیعہ کمیونٹی ہے جسے ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت سعودی عرب میں تختہ دار پر چڑھایا جا رہا ہے دوستو اب اس تمام صورتحال کو دیکھتے ہوئے سعودی عرب اور ایران کے تعلقات میں ایک بار پھر بڑی کشیدگی پیدا ہو گئے ہیں جو تازہ ترین خبر سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ سعودی عرب میں خوصی باغیوں کے سہولتکاروں سمیت اکیاسی افراد کو ایک ہی دن میں سزائے موت دینے کے فوری بعد ایران نے براہراس مذاکرات کے پانچویں دور کو ملتوی کر دیا ہے دوستو یاد لے کہ ایران نے سعودی عرب کے ساتھ ہفتے کے روز سے شروع ہونے والے براہراس مذاکرات کے پانچویں دور کو بغیر کوئی وجہ بتائے ملتوی کر دیا اور نئی تاریخ کا اعلان بھی نہیں کیا تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایران نے اپنے رد عمل کا اظہار بالکل اسی طرح سے کیا جس طرح سے دوہزار سولہ میں کیا تھا دوستو خیال رہے کہ ویانہ میں جوہری معاہدے کی بحالی سے متعلق ہونے والے امریکہ اور ایران کے مذاکرات بھی تاتل کا شکار ہو گئے ہیں دونوں ممالک پر جوہری معاہدے 2015 کی بحالی کے لیے دیگر رکن ممالک نے دباؤ ڈالا تھا دوستو ایران کی جانب سے سعودی عرب میں جن اکیاسی افراد کو سزائے موت دی گئی ہیں ان میں سے 43 افراد کا تعلق شیعہ کمیونٹی سے تھا اور ان پر حوثی باغیوں کی سہولت کاری کا الزام لگایا گیا تھا اور یہ اہل تشریح شیعہ کمیونٹی کے اکثریت کی علاقے کتیف کے رہائشی تھے جہاں سے سعودی حکومت کے خلاف متدد بار مہم چلائے گئی تھی دوہزار سولہ میں بھی شیعہ عالم کا سر کلم کرنے پر ایران میں سعودی سفارت خانے پر حملہ کیا گیا تھا جس کے بعد سعودی عرب نے ایران کے ساتھ سفارتی تعلقات منقطع کر دیئے تھے جس کی بحالی کے لیے مذاکرات جاری ہیں لیکن دوستو ایران کی جانب سے سخت ترین رد عمل دیتے ہوئے سعودی عرب کو ان ڈی جانے والی ناحق پھانسیوں پر آنے والے دنوں میں سزار دینے کا فیصلہ کیا کیا ہے دوستو یہ سزار کیا ہوگی اس کو آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں سعودی عرب کے اردگید ایرانی پراکسیز کا جال بچا ہوا ہے خاص طور پر ہوسی جنگجوں کی جانب سے جس طرح سے آل سعود کو ٹاف ٹائم دیا جا رہا ہے اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں سعودی عرب پر مزید تباکن حملے بھی ہو سکتے ہیں دوستو یہی امریکہ اور اسرائیل کی گیم تھی جب انہیں یہ لگ رہا ہے کہ ایران اور سعودی عرب کے تعلقات بہتر ہونا شروع ہو گئے ہیں اس کے بعد انہیں خدشات پیدا ہو گئے کہ اگر یہ تعلقات بہتر ہو گئے تو پھر مشنے کے وسطہ میں ان کے وجود کو خطرات لاحق ہو سکتے ہیں اسی وجہ سے انہوں نے اپنی کٹ پتلی محمد بن سلمان کے ذریعے ایک ایسا فیصلہ کروایا کہ جو اب آل سعود کے لیے مزید مشکلات کھڑی کرنے والا ہے دوستو یاد ہے کہ دو دن پہلے بھی سعودی عرب کے دارل حکومت ریاض میں حساس ترین تنصیبات پر حملہ کر کے وہاں پہ بڑے پیوانے پہ تباہی مچائے گئے محمد بن سلمان جو کہ اعلانیہ طور پر اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے اشارے دے چکا ہے ایک غیر ملکی میڈیا کو انٹرویو دیتے ہوئے محمد بن سلمان نے کہا تھا کہ ہم اسرائیل کو دشمن کے طور پر نہیں بلکہ اپنے ایک مضبوط سٹیٹیجک پارٹنر کے طور پر دیکھتے ہیں تو دوستو اس بیان سے جہاں پہ امت مسلمہ کے دل رکھے وہیں پر ایران کو بھی اچھی طرح سے اندازہ ہو گیا کہ جو مرضی ہو جائے آل سعود کی جانب سے کبھی خیر کا پیغام نہیں دیا جا سکتا اسی وجہ سے ایران نے نہ صرف سعودی عرب کے ساتھ تعلقات کو منکردہ کرنے کا اعلان کیا بلکہ جو تعلقات کو بہتر کرنے کے حوالے سے کوششیں کی گئی تھیں وہ بھی بیکار ثابت ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں دوستو آپ اس تمام سینیریوں کے اندر ایران کی جانب سے آنے والے عرصے میں متحدہ عرب امرات اور سعودی عرب پر اپنی پروکسز کے ذریعے خملوں میں اضافہ کیا جا سکتا ہے امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے پہلے ہی ایران کے خلاف گھیرہ تنگ کرنے کی کوشش کی جارہی ہے چند دن پہلے اسرائیلی تیاروں کی بمباری میں سپاہ پاسدرانے انقلاب کے شام کے اندر جو اہم ترین دو جنرائل مارے گئے اس کے بعد ایران کی جانب سے گزشتہ روز امریکی کانسلیٹ اور مساد کے ہیڈ کوارٹر کو مزائلوں سے تباہ کر دیا گیا اور اس کے بعد اس کا بیان بھی جاری کر دیا کہ ہاں ہم نے یہ مزائل دا گئے ہیں اور یہ جواب ہے ان شہادتوں کا جو اسرائیل کی جانب سے اس سرائیل میں ایرانی جنرلوں کو مارا گیا ہے تو دوستو ان کشیدہ تعلقات اور کشیدہ حالات کے اندر ایران کی جانب سے آنے والے دنوں میں مزید سخت ترین اقدامات کیا جا سکتے ہیں اور انہی تعلقات کو بیس بنا کر سعودی عرب امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ مل کر ایران کے خلاف کو بڑی کاروائی کر سکتا ہے دوستو اس امام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے کمیٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجئے گا اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر علی کو اجازت دیجئے انشاءاللہ بہت جل ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا پاک فوج زندہ باد پاکستان پاہندہ باد پاکستان کے گمنام گیروز کو سلام اللہ خموارس